جس ٹیو اکھرے درشکہ دا سوا گاتا ہے میں ہاں گگندیب چوہان تے اج نیوز اپ ڈیٹ دے وچ خبرانی سگو خبران تو بک کچھ ہو وچاران دی گل کریں گے اج سوچ دی گل کریں گے اج ایک خاص موقع اج ایک بڑا مقدس دن ہے گیا بندی چھوڑ دے گا اس دن دی اتحاسک تارمک سماجک تے موجودہ وقت تے نال جکر اس دی ریلوینسی دیکھی جاوے اس نو کس طریقے اجدے دور دے وچ ہوئی کس طریقے پراسک گکتا ہے اس دی ہے گیا اس نو سمجھن دی اج کوشش کریں گے ساڑی خاص پیش کش دے وچ ساڑنا موجود نے سکھ وچارک صدار راجندر سنگھ خالصائی صاحب خالصائی بہت بہت سوا گتا ہے تھوڑا سوڑا 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 خالصائی صاحب آر جی کی پتے بہت 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 انوابت لگن جی خالصائی صاحب تو پہلا تھا یہ پورا کنسپ بندی چھوڑ دی بس بندی چھوڑ دی بس تا تارمی قیمیت جڑی ہے گیا ہے اس نو پہلا آپا جے کر سمجھن دی کوشش کریں کس طریقے نہ آر اس نو سمجھا جاوے اور دیوالی دی رات خاص کر کے اس دن نو منانا نہیں دیکھو اے دو الگ الگ کنسپٹ نے گرمت سے دانتا اے کے دیاز سے پاک جی جڑے گرمت سے دانتا ہے ہوتے وچھ گربانی کہیں جی گئی بہور بندی چھوڑ نرنکار دکھداری او تھے بندی چھوڑ دا مطلب ہے بکارہ تو موقت کرونا جڑے مارے کرم پچھلے کیتے نے انہا تو موقت کراتا گئی بہور جڑا بیتیا ہوئے سمجھے دے کرم سی بندی چھوڑ برائیاں بڈیاں جڑیاں سی انہوں تو موقت کراتا بکارہ تو موقت کراتا نرنکار دکھداری او اکال پر خواہی گروہ جگہ سارے دکھاندہ دار ہوئے انہیں اس سب کچھ کرتا پائی گرداز جی بھی کہن دینے کہ ستگر بندی چھوڑ ہے ستگر او تھے بھی جڑی گل جڑی ہے نا وہ کوئی اتیاسک پر پیک دے بچ نہیں ستگر بکارہ تو موقت کراؤنا لے لیکن یہ بندی چھوڑ دیوس ہے یہ دے اتیاسک مہتتا ہے اتیاسک ہے دے بچھے ایک سٹوری ہے بیک گراؤنڈ ہے جی جی انہوں دونہوں سی کئی ہے رہی لنک کرن دی کوشش کر دیاں وہ دا لنک صرف اتھوں تاکہ ہے کہ ستگر او آتمک طور تے انہا بلوان کر رہتا ہے کہ اس طاقت تے نال آسی دنیاوی بندی چھوڑ والا رول بھی نباس سکنے اور ستگر او نے نبا کے دستے آسانو ان جی ڈی ایسی آن جی گل کر رہے ہیں بندی چھوڑ زیوس دی انہوں لیڈا لنک کیتا جاندہ ہے تھوڑا دے میرے دے بار ماتپید ہو سکتا پا ہم آج گل کر رہنگے کہ کس دن دی گل ہے ایک گروہ ہرگمنٹ صاحب دا اتیاس ہے کہ گروہ ہرگمنٹ صاحب نو جہاں گیر نے گوالیر تکے دے بچے قید کرتا سی ان گروہ صاحب نو قید کیوں کیتا یہ اپنے آپ چکے بڑی بڑی سٹوری ہے اور بڑی ٹچنگ گل ہے کہ گروہ صاحب نو قید کر دیتا ایک تے پہلی باری نہیں کہ گروہ صاحب قید ہوئے ہیں جدو بابر آیا تو گرنانک صاحب بھی قید ہوئے سن ملکتہ دے پلائی باستے اور سچ دے پیرا دین باستے گروہ جڑا ہے وہ کسی حد تے بھی جا سکتا ہے وہ جاند ہے گروہ ہرگمنٹ نے اپنے جیون دے بچ انڈے باکے دکھائے ایسا نو جدو گروہ ارجن صاحب دے شیدی ہوئی ہے گروہ ارجن صاحب دے شیدی دا مول کارنی اسی کہ جڑا مسلمانی کٹڑ باد سی نا اکبر دے ٹائم دے کامیاب نہیں ہو سکیا او تھوڑا جا نمرتانل چلن والا سی او دو جہاں گیر بیٹھا ایک شیخ احمد سرہندی دا نا آن دا ہے او دا بہت پرواب سی جہاں گیر دیوتے او دے قید دیوتے انہیں گروہ ارجن صاحب دے خلاف ایک کان پرنے شروع کر دیتے دے جہاں گیر دے ماندے پتی نفرت دے لی ہے او پیدا ہونی شروع ہو گئی او دا سکھر آ گیا کہ جہاں گیر دا پتر خسرو جڑا کہ ایکشلی اکبر تو وعد آپ بادشاہ بننا چاندہ سی لیکن جہاں گیر دے بادشاہ بنن دے اتے او خوش نہیں سی کہ میرا باپ بادشاہ بن گیا انہیں بغاوت کرتی بغاوت کرتی تے میں اس تیاس چا نہیں جانتا کہ گروہ ارجن صاحب تے اے الزام لائیا گیا کہ انہیں خسرو دی مدد کیتی ہے جدو پنجاب والنوں گیا ہے جو دی مدد کیتی ہے یا اے کہا گیا انہوں شیرواد دیتا ہے کہ توں کامیاب ہوگئے او خسرو پھڑیا گیا او ایک بہانہ بنا کے گروہ ارجن صاحب دی شہادت ہوئی شہادت ہوئی اور کمیں تصحیح دے کے شہادت دیتی گئی بلکہ سارے جاننے جی جی اس لئے نال ہی ایک ہور جہاں گیر نے فیصلہ کیتا سی کہ گروہ مارا ہی دے پروار نوں اکتے انہیں ساری زمین جداد جیدی جبد کر لی جائے جی جی تے دوسرا انہ دے پروار نوں جیدہ مرتضی خان دے ہوالے کریں کرتا جائے مرتضی بھی ایک دے وہ اس لئے گروہ مارا راج انہ دا سانڈو سی پائی سائندہ ساں وہ جو کچھ سمجھ لی چلے گے سال ڈیڑھ سال جا کے اتھر ہے رہنے جی کیونکہ جیدہوں گروہ ارجن صاحب شیدی لی گئے انہیں نا جان تو پہلے گروہ گدی گروہ آرگومنٹ صاحب نوں دے گئے سن جی گروہ گدی کیونکہ مل چکی سی انہیں انہوں آہ سائندہ جی کو جا کے سال ڈیڑھ سال دا سامہ جی 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 جو چلی یہاں سے لوالاتої ٹھیک ہو گئے پھر میں واپس گو آرگاً جی 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 اُتھے انہوں نے اے مس</ کی تا کہ جو کنرانس صاحب نے میری پیریڈیڈا کینسپٹ دیتا ہے ہمم انہوں انہوں پریکٹیکل روپ دیندہ سامہ آگیا اچھا الگ میں اے بھی بڑا inter покیونٹ protein دو تین چیز آنڈیڑی یہاں جیے گلن کر رہے ہو کیونکہ میں بالکل جی مس Abentele سمجھن نکوشکنا سنکھیب دے ویچ اکثر یہ کہا جانتا ہے کہ میری پیری صدا انڈیڑا ہے گا ہے او چھویں پاتشاہی ملو امنیہ بھی جانتا ہے کہ انہوں نے دیتا ہے تو اسی گل کر رہے ہو گرنانک صاحب تو اے گل چلی آ رہی ہے اس دا لنک کمیں ہے گا ہے نہیں نہیں یہ تک اکال پرخ تو قدرت تو چل رہی ہے گرنانک صاحب نے جڑے اکال پرخ دے گن دسے نے مول منتر دے ویچ دسے رہے لیکنہ گنانا مالک ہے اکو انکار ساتنام کرتا پرخ نرپاو نروہر اکال مورت اجونی شاہب انگر پرسا نرپاو تو نروہر دا کنسپٹ جڑا میری پیری دا کنسپٹ ہے انہوں اپا اس تو اگے آجائی ہے ان پریکٹیکلی جسے لے بابر حملہ وار ہویا پاردے ہوتے یہ تھے کوئی ٹاکرا کرنوالا نہیں ملیا ہم ساتھ گو نے بانی ری لکھ دیتا ہے کوٹک پیر ورج رہا ہے جہاں میر سنیاتا آیا تھان مقام جلے بجمندر مچ مچ کور رول آیا کوئی مغل نہ ہو آندہ کنینہ پر چال آیا وہ اتھے جادو ٹونے کرنا لگ پہے بھی مغل انہیں ہو جانے تھی انہوں نے مقابلہ نہیں کر سکے اوسوے لے میرے گرنانک پادشاہ دی عواز گنجی سی پاپ کی جنجلہ کابل ہوتایا جوری منگیا دان بے لالو گرنانک صاحب 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 جنہ نے بابر نو زابر کیا سی اور او دی وجہ کہ انہوں نے جیل دے بچ جانا گیا گالے تھی نہیں مک دی پائی ستہ جی بلوان جی دی بارا ہے رامکلی کی بار رائے بلوان جی ستہ 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 دھوم آکھی گرو گرن سب دے بچ درج ہے او دے بچ ایک بڑی پتے دی گل کہنے دے نانک راج چلایا سچ کوبستانی نیمد ہے گرنانک صاحب نے ایک نمہ راج ستھافت کی تا ترم دہ راج انچہ سل کو راج راج قائم کر دا ہے نا وہ دے بستے قلعہ بنواؤ دا ہے گرنانک صاحب نے قلعہ بنوائیا سچ کوب سچ دا قلعہ ستانی نیمد ہے ڈنگی نین پٹا کے سچ دا قلعہ بنائیا گرنانک صاحب راج جوگی سن جوگی سن میں اسے دیوا پی سامانگا تے ایک چھوڑے بریک میں نو بہت ملو ایک بہت وکھرے تریقے نال اس پورے سکتانو سمجھنو سامدھنو سارے دشکانو بھی موقع مل رہے تے اس تے چرچہ اگے بھی جائے رکھاں چھوڑے بریکٹلے بہت چھتی واپس آرے ہیں کئی سارے سوال نے کئی سارے انگلہ جانا वیچارے ہیں جنال نو سمجھنا چھوڑے چھوڑے بریکٹو بات چھتی واپس آرے ہیں سواجت کردیہیں سانسانچہ صاحب نے سانسانچہ چرچہ کر رہے ہیں کو دس رینے ہیں کس طریقے بندی چھوڑ دی اے دن پھر منائے جا اس تھی بھی سمجھن دی کوشش کریں گے خالصا جی تارمک پر پیکھے پہلی پاتشاہی تو شروع کیتا شریف گنانا دیو جی تو شروع کیتا اور دیرا چھویں پاتشاہی تک آندا ہے اور انہاں نے پریکٹیکلی پھر میری پیری نو امپلیمنٹ کیتا اس پڑے گیٹی سوشل حالات سی گئے سماجک حالات تے اس سماجک حالات دے بیچے میری پیری نو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا کیوں ضروری سے گا اور اس نو جے کر اجدے کنسیپٹیوز دیکھے جاوے اجدے حالات جڑے پند رہنے اس نو جے نار اس نو کی میں سمجھے جاوے جو دیکھو گلے ہے اکبر دے جانتو بات جہاں گیر دی پالیسیز بلکل ڈیفرینٹ ہو گئی ہیں سی جے اکبر جنو اسی آجدے لفظیں سیکلور کہہ سکنے ہیں وہ جی سوچ دا مالک سی اور انہیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کی تا لیکن جہاں گیر جڑا ہے وہ متسبیاں دے پرماو دے بچ سی تے آپ بڑا متسبی ہو گیا سی جسے ویلے کو بندہ متسبی ہو جانتا ہے نا پھر نیا نہیں رہندا پھر متسب پاری ہو جانتا ہے کیوں میں کہنا تو کہنا آج دیس نظر بچ سی بلکل 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 میں ایسے کر کے آج جب میں متسب پاری ہویا پھر نیا ختم ہو جانتا ہے اس ویلے گئے گروہ ارگون صاحب نے محسوس ہویا کہ جے ایک بلند آوازنا اٹھائی گئی تے لوکی جڑے نے پیس سے جان گئے وہ دے بچ فیرو نا سب تو پہلا کامجڑا کیتا ڈرولی گئے سن پائیسانی داسکول اپنے سانڈو گول جے اوٹھوں واپس آ کے سولہ سو اٹھ دے بچ انہ نے اکال تخت جنہوں آج جیسی کہنے ہیں جی جی اکال بھنگا نا رہا سڑا بنوایا اے میسج سی سمید حاکمہ نو کہ دبلے کچھ لے لوک جڑے نے وہ توڑے ٹاکرے لے اٹھ کر ہوتے ہیں اسی اپنا تخت قائم کر لیا ہے اور اس تخت دنیاوی تخت نہیں اکال تخت ہے سنو اس پرماتمہ دا اکال پر سارا ہے اسی او دے سارے دے جڑے کھڑا کر رہے ہیں اس تو علاوہ پھر سمید حاکمہ دا مقابلہ کرنے دے باستے طاقت چاہی دی سی گروہ صاحب نے جڑے سکھا ہوں دے سان ملن دے باستے بڑیاں پیٹا وہاں لیا کے آن دے سان گروہ صاحب نے کیا بھی جیڑا کوئی میں نو آوے ملن آستے جے وہ کوڑے پیٹا لیا کے آگے چنگے شستر پیٹا لیا کے آگے جس ویلے کافی سارے کوڑے اور شستر کٹھے ہو گئے پھر گروہ صاحب نے کیا بھی اپنی فوج ریار کرنی ہے اور فوج دے باستے جوانیاں جڑی ہیں اپنیاں ہوں پیٹا اچھا جہ میں ایدھے بچے ایک اور ایڈ اون کراں جہ تسی ایسی 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 دیموکریسی دی جڑی پاور ہون دی ہے آم لوکان دی جڑی طاقت ہون دی ہے ای منیا جاوے کے او جڑی شروعات سی گی جڑی چھینی پاچھا ہی نے اس ویڑے کتی ہے او کتنے کتے اس چیز دی نہیں رکھ رہی سی آم لوکان دی طاقت دا حساس بھی دو آیا سر ایک کم گرناڑک صاحب نے شروع کی تا ہے بلکل ہونا تو شروع ہوند ہے ایک پریکٹیکل شیپ ڈیڑی ہے ایک دیتی ایک ایڈوانسٹ سٹیج دے کہ اپنے حاک نو پچھانو جی اپنا فرض سمجھ دیو نا اپنے حاک نو بھی پچھانو جی اپنے حاک نو لینڈ دی جورت بھی رکھو جس ویلے تسی دب جاؤ نا پھر تسی صدا دب رہن دیو بلکل بلکل کیونکہ میں اگل اس کر کے کیونکہ اجدہ کنسیپٹ جو دو آپا دیکھ دے ہیں تا اجدہ کنسیپٹ بیچ بھی ایسے طریقے دا وجارت دا حکم یا ایک ایلے جاوے سیاست دا حکم جیڑا ہے گا جی کرو لوکان دے پکھ بیچ نہیں ہے گا تا لوکانو ایک جوٹ فیر ہونا پہل دے گرو صاحب نے مین کامی ہے کیتا دبے کچھ لے جنان زلم ہو رہا سی نا انہاں اٹھایا انہاں دے اندر جورت پڑی ہے انہاں دے اتھا شستر پڑا دے انہاں کوڑیاں دے جڑا آتا انہاں دے ایک فوج تیار کر دیتی بھی تسی ظلم دا طاقہ کرن دے کابل ہو تسی اپنے اندر ہین پامنا نہ رکھو جیڑا اصل دے بیچے گرو مارا انہوں ادر وائز انہوں کی لوڑ سی قید کرن دی قید کرن دا مول کارن کی سی کہ اکال تخت بان گیا پیرلل ایک راج ستھاپت ہو گیا جیڑا گرنانک صاحب نے راج ستھاپت کیتا سی وہ دا سنکیتک تھڑا بن گیا پلیس آف تھرون بن گیا نال فوج بھی تیار ہونے شروع ہو گئی سمید حاکم صدا جسے لے لوکی جاگ دینے نا اوٹ کو بڑا ڈر دینے اور انہوں دا نشانہ اوند ہے جڑا انہوں نے جگان دی کوشش کرے کیونکہ سمجھ دینے بھی اے ہی ایک سپ ہے اے دا سیری اپا ناپا دیتی باقی پامے سارا تاڑے رہے بھئے کوئی فرق نہیں پہنا سیری نپندی لوڈ ہے آج دے آکمان دے بھی اوہی پوزیشن دی ہے بجیڑا کوئی آواز اٹھاوے اوہ دی آواز بند کر دیو اوہ دا پر باہ دوجیاں دھوٹے ناپاوے اوہی کارن سی کہ انہیں حکم جاری کرتا کہ گروہ ہرگمین صاحب آشان جڑے نے وہ پیش ہون دلی جسے لئے دلی گئے پیش ہون آستے جسے ان گروہ دوارا مجنو کا ٹلہ ہے جے جے اوہ اتھے جا کے انہیں پڑا کی تھا جہاں گئے انہوں پتہ لگا کہ اوہ اتھے آگئے نے اور اتھے آگئے انہوں نے دیوان لانے شروع کرتے نے اور گروہ صاحب اتھے پہنچے نے کئی دن انہوں نے لگائے نے جسے لئے کتی دسمبر سی جسے انہوں نے اتھے چلے نے جنوری دے وچ مٹ دے وچ جا کے اتھے پہنچے انہوں نے اگزیکٹ ڈیٹھ نہیں آتے جے جے اور رستے دے وچ بھی لوکانچ ایک جورت پر دے گئے تھاں تھاں تے پڑا کر کے انہوں نے اندر ایک جورت پر دے گئے جسے انہوں نے پتہ لگا بھی پچھوں میں اس طرح ایک بغاوت دی سروٹ ہوں دے گئے انہوں نے لفظان چاں انہوں نے لفظان چاں اوہ سمیدے حاکم ہو دے لفظان دے وچ بغاوت دی سروٹ ہوں دے گئے تے ایتھے آکے بھی اوہی کام کا رہن ہے انہوں نے پھر حکم دیتا کہ انہوں نے بارہ سال لئی جڑا ہے وہ گوالی اردے کے لئے دے بھی تقیاد کرتا ہے اچھا اے جڑا ہے گا ڈیوریشن جڑی ہے گیا ہے بارہ سال والی یا کٹ سی یا وچ سی اس نوں لے کے بھی وچاراں کی وک وک نے یا ایگزیکٹ ہے گیا اے سمجھنے دی کوش کرنگا چھوٹے بریک میں لے رہے ہیں بریکتو بعد واپس آکے اے جانند دی بھی کوش کرنگے کننا وقت چڑھا ہے گیا گروہ صاحب گوالی اردے کے لئے بچ رہے ہیں اس تو بعد جدو واپس ہون دی ہے اور جدو گروہ صاحب اس کلے بچ نظر بن سی گئے اس ویڑے بابا بھڑا جی تے باقی سنگر جڑی جا رہی سی گی اوہ کس طریقے لوگ کا نو جاگ روک کر دی جاندی سی گی اس تے وارے بھی گل کرنگے آخری حصے بھی چھوڑے جے بریکتو بعد ریکتو ہاں مرتبا سواگت کر دی ہیں درشکتا تو ساڑی خاص پیشکش دیکھتے ہو بندی چھوڑ دی بستے جسی چرچہ کر رہے ہیں چار چرچہ کر دی ہیں سمجھن دی کوش کر رہے ہیں ساڑنا را جندر سنگھ خالسا جی موجود ہے خالسا جی ایک وار مرتبا سواگت کر دی ہیں تے جڑی اپاں کل کر رہے سی کہ گروہ صاحب نے گوالی اردے کے لئے بچ رہے ہیں دوریشن دا ہے اس طرح ہے کہ وہ بارہ سالوں نے رہنا نہیں پیا ہمیں ڈی ہویا کی کہ سولہ سو اٹھارہ ہاں دے ہوئی ڈی بیچے گرفتاری ہوئی سولہ سو اٹھارہ دے ہوئی مرتضی خان جڑا ہے وہ دی موت ہو گئی ہاں سب تو وڈا انسٹی گیٹرز یہ دا ہے ایک احمد سردد ہے ہاں اوہ دے بارے جہانگیر نے پتہ لگ گیا کہ اے میں راگ کشش کر رہا ہے کہتا میرے پچھے بہن گئے ہی راج چلا رہا ہے اور متصوی راج چلا رہا ہے ان نے او دے بچوں نکلن دی ایک جڑی ہے نا وہ کوشش کیتی ایک درباری سی وزیر خان او اکبر دی سوچ دا سی اکبر دی سمید دا درباری سی ان نے پھر او دے نال کنسلٹیشن شروع کیتی او دے نال وچار چرچہ شروع کیتی ان نے سمجھایا بھی اپنا جڑا ساب کو جہاں ٹھیک نہیں ہو ریا ایک کتنے کتے یہ بھی چار جڑان دے کہ جہاں گیر بیمار بھی پہ گیا سی گا گلہ جوڑی ہیں جاندیاں نے اصل دے بچ تے اسے لے دے سیاسی حالات سنگ ایک ہور بڑی بڑی گل ہوئی گل ہوئی کہ او تھے ملاقات الاؤڈ نہیں سی جتے گولیر دے کلے دے گروہ حرمد باشیانو رکھیا گیا او تھے تقریباً سو تے ہور پہاڑی راج چی او تھے اوہ کلائی جڑا سیاسی قیدیان دے واسطے بنایا گیا سی جو میں آج بھی میں ہم یہ تھے جیل چلے ہیں جلے سیاسی پر دردے جاندے نے انہوں تھوڑا دے ڈیفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوندائے تھوڑا باقیانا ناوہ کمپیریڈیوڈی جڑا ڈیفرینٹ ہوندائے ضرور وہ ڈیپینڈنگ کے اوہ کس سٹیٹس دے ویچوں آیا ہے جی سو اوہ کلائی جڑا ناوہ سو پہلا اوہ تھے ایساں انہوں نے بھی اس کر کے قید کیتا گیا سی کہ انہوں نے سٹیٹس دے ڈیئے نے اوہ کیپچر کر لیا گیا یہاں سی تے انہوں نے گلام بنا کے رکھانو دے واسطے انہوں نے قید کیتا گیا سی گروہ حرکبند پادشاہ دے درشنا واسطے سنگتا جڈیئے نے اوہ دربار صاحب امرت صارتوں تے گویندبال صاحب توں یہ چونکیاں ایک نا سے قوم دے ویچے کیرتن چونکی دی مریادا ہے میں ای بھی جاننا چاہ رہے سی گئے کیرتن چونکی دی مریادا ہوتھو چلی ہم 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 کیرتن چونکی دی مریادا ہوتھو چلی ہوتھو کیرتن کردے جاندے سن اور پیدل انہ لمبا رستہ جانا ہر جگہ تے ٹھائرنا اوہ اپنے آپ چک انقلاب نو جرم دے رہا سی ہم 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 وہ کیرتن چونکی دی چل دیا جا کے قلعہ دی پر کرمہ کر کے ہم 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 واپس آ جاندے ہم واپس آ جاندے کہ ایک رستے تو جاندے دوجہ رستے تو واپس آ جاندے جی انہوں محسوس ہویا کہ اندر ہو بے کے زیادہ خطر رکھو رہا ہم اے جڑا روز کیرتن چونکیاں چلن لگ پئی آنے اور تھان تھانتے رک کے لوکان دے اندر ایک جوش جذہا پیدا کر رہے ہیں ہم ہم اوں انوں ایک کے غلطی سمجھ لج گئی بھی اے بند رکھان دے نال نہیں کیوں فیادہ ہونا ہم اسے کر کے جسے لوگ انہیں چھڑے ہیں نانوں ادھے بعد انہیں دوستی کر لی گروہ ارگومنٹ باضشا گاں نا کئی اے طریقہ جڑا ہے یہ کامیاب نہیں انہ دے نال بنا کے رکھان دے юزے جڑا ہے اور زیادہ بیٹر ہے انہوں نے بہت پالیسیز زیادہ سامنے دے آکمہ دی ہیں وہ چینج ہندیاں رہندیاں نے پر ایک باری تو کافی نیڑتا انہیں کر لی انہوں نے سارے حالات دیکھ کے انہوں نے اتے ہو گیا کہ انہوں نے ریاہ کرنا چاہی دے جس سے لئے ریاہ کرنا چاہی دے گروہ حکمت باشی انہوں نے کیا گیا کہ جی جو ہو گیا وہ پول جاؤ کہ انہوں نے ریاہ کرنا چاہی دے گل جے کرنی ہے ظلم ختم کرنی کر تو جیڑے سو پاڑی راجے نے انہوں نے قید کیتا ہویا انہوں نے چھاٹے انہوں نے چھوٹیاں سزامہ دیتی ہوں یہاں سے انہوں نے جا راجے سانے سے انہوں نے اسے ویلے ریاہ کرتا ہے وہ کہاں لگا یہ باقی جیڑے نے بہت بہت خطرناک نے میں انہوں نے انجنی چھاٹ سکتا ہے اور انہوں نے ارگومنٹ پاس شاہر نے کنیشنشی راتی بھی میں آتے انہوں نے لے کے جانا ہے وہ کہ انہوں نے چنگا پھر تو اسی ادھا کرو جیڑے تو پلہ پھڑ کے نکل جانگے میں انہوں نے چھاٹے جانگا انہوں نے سوچے پلہ پھڑ کے ایک دو بندے نکل جانگے انہوں نے اٹھے ایک دروگا سی حریدہ سی آدھا ہو گروہ صاحب دے اٹھے رہن دے سمیں گروہ مارا دے شخصیت نو دیکھ کے بڑا پربابت سی بڑا صدکار کرتا سی انہوں نے اپنی ڈیوٹی نو بارے آسی لیکن صدکار کرتا سی انہوں نے کہا کہ ایک میں چولہ بنوا کے دے جیڑا ببینجا کلیاں والا ہوگئے ببینجا پھڑ لے ہوں انہوں نے ببینجا کلیاں والا چولہ لے آ کے دے تھا جیڑا کہ جہاں گی انہوں نے سوچے ہی نہیں سی انہوں نے سوچے دو تنہوں ہو رہ جانگے نال جڑے جانگے بہت خاص لگ انگے گروہ مارا انہوں نے ببینجا سکے اس تو ہی بندیاں بندی چھوڑ کیونکہ ان ایسال تے بیچے ساتھ گروہ نے اس وے لئے ببنجا نہیں رہا کر آئے ببنجا تھے انہوں نے پلہ پھڑ کے آئے کلیاں پھڑ کے آئے پہلا انہیں جا قیدی ہو رہا کر آئے سارے جڑے نے راجہ سان سیاسی طور پر ارسٹ کیتے ہوئے سان لیکن وہ چھوٹیاں سے زیادہ ہوئے سان یہ وڑیاں سے زیادہ ہوئے سان سمجھ لو بھی انہوں نے اتھے ہی رکھنے دا ہوتا ہے رادہ سی وہ ساتھ گروہ نے جیسے لئے کنڈیشن لہا تھی وہ نے آپ ہی اپنی گال دے بچ پاس کیا کہ جنہیں توڑا پلہ پھڑ کے نکل جان کے انہوں نے ساتھ گروہ نے ہی دب وڑا چولا بنوایا اسی آج انہوں تھوڑا ایمیجن کر کے ہی دیکھی ہے یا اسی اس نوہ سمجھی ہے سمیدی بجارت جڑی ہے یا ایک اہل ہے جب ایک حاکم جڑا ہے کنہوی جالم کنہوی جلم کرن وڑا کیوں نہ ہوئے جدوں سچے پاتشاہ نے سوچ لیا کہ رہائی کرانی ہیں اس لئے انہوں نے راہ کریٹ کر دینا ہے راہ جڑا ہے گا وہ تیار کر دینا ہے بلکل بلکل ایکزیکلی بس آج جڑی ہے نا گال سمجھنا لی گالی ہے جس ویلے گروہ نے نرنہ کر لیا کہ یہ ظلم ہو رہا تھے ظلم ختم کر رہا ہے انہوں نے آگے پتا لگ گیا ہے کہ آئی ڈا ظلم ہو رہا ہے انہوں نے بندے قیاد کر کے رکھے ہیں انہوں نے لے کے جانا ہے انہوں نے او دی گال دا راہ پھڑ لیا جے او گال نہ ہوں دی کہ پھر کوئی ہو رہا لب دے لیکن او ایک سوکھا راہ مل گیا او اپنے بچنا دے بچ پھاس گیا کہ جیڑے تو اڈے پالا پھڑ کے نکل جانگے وہ ٹھیک ہے لیکن ساتھ گروہ نے اے نرنہ کر لیا سی کہ انہوں نے اتھوں رہا کرونا ہے اچھا اس تے پھر جو دو امرسر صاحب آن دے ہو پہنچتے ہیں دیوے بانن ماری جڑی گل ہے نہیں اکتے نہ کھمہ کرنا بندی چھوڑ دیوست اپنی جگہ تے آئی اکتے آس ہے دی کوئی گل نہیں گروہ پادشا بہت بہت دیوست پہنچے نے امرسر اوہ تے اوہ دے بعد انہوں نے ملاقات ہوئی ہے جہاں گیرنال دو واری ملاقات ہوئی ہے دوجی واری تا پھر اوہ کٹھے کشمیر چلے گئے ہیں کشمیر تو واپس آ کے اوہ دے بعد اوہ ستائی فروری سولہ سولہ سو بین جہاں گیرنال ملاقات ہوئی ہونا دی پھر اٹھ فر اے جنی رہائی ہوئی ہے نا چھبی اکتوبر سولہ سو انی دے دن ہوئی ہے چھبی اکتوبر سولہ سو انی نو رہا ہوئی ہے تے اوہ دے بعد ستائی جنوری سولہ سو بین پہلی ملاقات ہوئی ہے نا دی جہاں گیرنال آٹھ فروری سولہ سو بین کلا نور دے دوسری ملاقات ہوئی ہے اوہ تے انہوں نے ایک کیتا ہے کہ چندو جنہیں گروہ ارجن صاحب نو بڑے تحصیت دیتے سن انہوں سکھانے والے کرتا ہے جو انہوں سزا دینی ہے اوہ دے ہو یہ توڑا گناہ گا رہا ہے توڑا کریمنال ہے تے انہوں سکھانے والے کرتا ہے اوہ دے بعد دونوں اکتھے جڑے نا کشمیر چلے گئے ہیں کشمیر تو کچھ سما روکے جہاں گیر واپس آگیا ہے جہاں گیر واپس آگیا ہے لیکن گروہ صاحب اتھے پر چار دورے تے چل دے رہے ہیں اوہ دے بعد اٹھائی دسمبر سولہ سو وی نو امرے سار پہنچے نے اٹھائی دسمبر سولہ سو وی نو امرے سار پہنچے نے اس دن تا دیوالی نہیں سی یہ تے اسی دیوالی دی ڈیفرنٹ ماتا ہے سکھان باستے سکھان باستے ماتا ہے کہ پرانے سمیدے ویچھے نا تے آج کال وانگو کلندر سی تے نا میڈیا سی ایک ڈیبینڈنس ہوندی سی کہ کیڑا تیو آرکدوں کی ہے سکھان نے ایک فیصلہ کیتا کہ سال دے وچھ دواریاں سی کٹھے ہونے ہیں سار پہنچے دا کٹھ جڑا ہے وہ کٹھ ہونا چاہیدے ہیں اوہ دے واسطے دو دن نیت کیتے گئے دوالی تے بساکھی دا کیونکہ انہ دونا دی چرچہ جڑی بہت پہلا چلنے شروع ہو جاندی سی دوالی دیوی تے بساکھی دیوی ہاریک نو پتا ہونتا سی اوہ چرچہ چلنے شروع ہو جاندی سی اوہ جڑے پن تھا کٹھوں دے رہے اوہ موسٹلی درباہر صاحب امر سر دے اکال تک دے سامنے ہون دے رہے اے مہتہ ہے لیکن جڑے دیوے بالن علی گل اس دن نو لنک کرنا دوالی والے دن اتھے پہنچے سان اوہ اس دن بندی چھوڑ دیویس ہے اوہ تے سچی گلے ہے جنا دا اتتار میں ایک تیوہار ہے انہوں نے مبارک ہے اسیمی بدائیاں دینے ہیں میرے والوں عجبی بدائیاں ہیں انہوں نے سارے انہوں لیکن ساڑا نہیں ہیں پر دیڑا درباہر صاحب بچ شعبت چلتا ہے پھر دیڑا سنائی دیندہ دیوالی کی رات دیوے بالین اوہ کی ہے اوہ تا بالکل گروہمت کنسپٹ ہے ہی نہیں جی پہلی گلت ہے کہ پائی گرداس جی دی وار ہے پائی گرداس جی دی انہیں مبار ہے پائی گرداس جی دی ہیں دیڑیاں واراں یا کب اتنے انہوں نے دا کیرتن پرمان روپ چھو سکتا ہے مول روپ چھ نہیں ہو سکتا یہ بدقسم تیس ایڈی میں کمانگا کہ دربار صاحب دیو تے کابزو لوگ بیٹھے نے جنہوں نے دیس گلل تیانی دیتا انہوں نے دا مول روپ چھ کیرتن ہو رہے ہیں پھر ایک اسی گرو پاشا دی بانی دیوچ کی کر رہے ہیں عام طور کی ہوندہ ہے گروپانی دیوچ رہاؤ دی پانکٹی او دی ٹیک لینی ہوندی ہے انہوں ادار بنا کے باقی شبدی گائن ہونا چاہی رہے ہیں او دھے کوئی بھی پانکٹی لیا کے گائن ہونا شروع ہو گیا دربار صاحب چھو ہونا شروع ہو گیا اس طرح ہی ہے جیڑی پائی گردار چی دی باہر ہے نا انہوں میں او دی چھے مہیں پاڑی دیوچ پائی گردار چی کہندہ دیوالی کی رات دیوے بالین تارے جات سنات امبر پالین پھلان کی باغات چنچن ہر چندوری چاہت وسائے اجالین گرمک سکھ فل دات شبد سمالین انہیں ایسا مطلب پتہ کی ہے دیوالی جی رات اسی دیوے بالنے ہیں جو رات نو سانو تارے نظر ہوندے نے سویرے نی نظر ہوندے او جڑے دیوے بالنے ہیں او بھی سویرے بوجھ جاندے نے او دکیل آب ہویا پھر دوجہ پرمان دیندے نے پھلان دی باغات دا پھلان دا کیاری کھٹی جاندی ہے سویرے مالی یہ آندھا ہے وہ توڑ کے لے جاند ہے سنکھیب بجے کرا پائید ہے یہ سمبولک ہے گا کہ یہ چیزیں جڑی ایگزیسٹ کر دیا پر یہ کچھ وقت بعد ختم ہو جانگی ہے یہ ختم ہو جانی ہے لیکن گرمک من پر گاس گر اپدیش سے آ سکھ نے گرمک نے جیدہ گرو والمو ہیں گرو دا اپدیش لے کے من چانن کرنا ہے جیدہ فور ایور رہے گا جیدہ فور ایور رہے گا انہا دیوے آنے دیتے ہیں ماتتا ہی کوئی نہیں غربانی دے بیچے ساتھ گروہ تو کہندے ہیں اوڈ نام دا دیوہ بالو جنہوے کہندے ہیں کہ روشنائے ہوئے ذہن جڑے ہندے یا اندروں جڑے روشن ہندے اندروں جڑے روشن ہندے ساری گرمانی اندر ہی روشن کر دیے بلکل ساری گرمانی اندر ہی روشن کر دیے ایتے اسی دیوالی والا کنسیب چھڑنا نہیں جاندہ اسی ڈیٹ نو او دن را لنک کر لیا پھر ایک خیمہ کرنا اسی روز بانی پڑھنے آتا ہے ایک اخیص دو تے سلوک پڑھنے آتا ہے سلوک پاون گرو پانی پتا ماتا ترتمہت دفست رات دوئے دائی دائیا کھیلے سگل جگت جنگی آئیاں بری آئیاں وچے تر مخدور اسی تے ہوا نو پاون گرو پانی پتا ماتا ترتمہت انہا صدکار ہے ساڈے انہا دا تے اوس دن آتش باجیاں چلا کے اوس پاون گرو نو پلیوٹ کرنا او تے دیوے بال بال کے اوس ماتا ترتمہت نو پلیوٹ کرنا ایتا سکھی دے بالکل الٹ گرڈ ہو رہی ہے ایک بالکل وکھرے طریقے آج تسی جو پورے کنسیپٹ نو دوسیا ہے اتحاسک تارمک تے پریزنٹ کنٹیکس دے ویچ خالصہ جی بہت بہت شکریہ اس ساری گل باتے لیے اس سارے وقت دے لی جڑت ساڑے درشکان لی آج ساڑنا البتید کیتا تھا تے سانوں انہی اہم گلنہ جڑیاں نے وہ دوسیاں نے بہت بہت شکریہ خالصہ جی واہی گرچی کا خالصہ واہی گرچی کی فتی سو نیوز اپ ڈیٹ دے ویچ آج ساڑی خاص پیشکش سگی بندی چھوڑ دیوستی اہمیت نو سمجھنا اس دے پریزنٹ کنٹیکس نو سمجھنا ریلیونسی نو سمجھنا جڑا اتحاسک تارمک مہتب ہے گا اس نو سمجھنا ساڑی خاص پیشکش کتا ہی لگی تو سنوں ایمیل تے سندہ سک دیو آج دی خاص پیشکش ویچے نہیں اجازت دیو آج دیو